سلام علیکم کلاس ٹو آج ہم بک کے پیج نائن کی ریڈنگ کریں گے جس کا انوان ہے میں اور میرا خاندان اب اپنی بک اپن کریں پیج نمبر نائن خاندان سے مراد ہے فیملی جیسے کہ امی ابو بہن بھائی دادہ دادی نانا نانی چچا مامو کالا تایا اور بکو ان سب کو ملائیں تو ایک خاندان بنتا ہے اب بک میں جو پہلی تصویر دکھائی گئی ہے اس میں علی کے امی ابو اور بہن بھائی کو دکھایا گیا ہے اب بک پہ دیکھیں تصویر میں ابو کو دکھایا گیا ہے ابو کی قوت میں ساتھ علی کا بھائی ہے ابو کے ساتھ امی ہے علی ہے اور علی کی بہن زارہ ہے یہ میرا خاندان ہے یہ میرے امی ابو بہن اور بھائی ہیں یعنی اس میں علی بتا رہا ہے اپنی فیملی کے بارے میں اس کی فیملی میں کون کون ہے امی ابو بہن اور بھائی ہیں اب آپ دوسری تصویر دیکھیں دوسری تصویر دوسری تصویر میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ امی کے ابو امی بھائی بہن کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کا کیا رشتہ ہے اور وہ رشتے میں آپ کے کیا لگتے ہیں اب نانا جان امی کے ابو ہیں یعنی جو امی کے ابو ہیں وہ آپ کے نانا جان لگتے ہیں نانی جان امی کی امی ہے جو آپ کی نانو ہیں وہ آپ کی امی کی امی ہیں اور مامو جان امی کے بھائی ہیں خالہ جان امی کی بہن ہیں اب آپ یہ تصویر دیکھیں اس میں آپ کو خالہ جان نانا جان مامو جان اور نانی جان کو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اب نیکس تصویر دیکھیں یعنی یہ آپ کے ابو کے جو بہن بھائی اور امی ابو ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے اس تصویر میں یہ بتایا گیا ہے سب سے پہلی تصویر ہے یہ تصویر میں دکھایا ہے خوپی جان پھر دادی جان چچا جان تایا جان کون ہوتے ہیں جو آپ کے پاپا کے بڑے بھائی ہیں اور چچا جان چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں اور یہ آپ کے دادا جان کو دکھایا گیا ہے یہ میرے دادا جان اور دادی جان ہیں دادا جان ابو کے ابو ہیں دادی جان ابو کی امی ہیں تایا جان ابو کے بڑے بھائی ہیں چچا جان ابو کے چھوٹے بھائی ہیں خوپی جان ابو کی بہن ہیں اس میں آپ کو ان رشتوں کے بارے میں بتایا ہے جن کا تعلق آپ کے ابو سے ہے سب مجھ سے اور میں سب سے پیار کرتا ہوں اب ہم پیج 10 اپن کریں گے اور خالی جگہ پر کریں گے درست جواب کے دائرے میں رنگ بھڑیے اور خالی جگہ میں لکھئے یہ سبق علی کے ڈیش بارے میں ہے اب آپ نے پڑھا ہے یہ چپٹر ہم نے علی کے دوستوں کے بارے میں پڑھا ہے خاندان یا کھیل تو ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہے خاندان کے بارے میں زارہ علی کی ڈیش ہے بہن بھائی تایا تو زارہ علی کی بہن ہے امی کی بہن ڈیش ہے تائی خالہ زارہ اب آپ کو آپ نے پڑھا ہے کہ امی کی بہن آپ کی کیا لگتی ہیں خالہ لگتی ہیں تو ہم یہاں کیا لکھیں گے خالہ ابو کے چھوٹے بھائی ڈیش ہیں ابو کے چھوٹے بھائی کو کیا کہتے ہیں چچا تو ہم لکھیں گے چچا ابو کی بہن ڈیش ہے خالہ دادی خوپی آپ کی آپ کے بو کی بہن آپ کی کیا لگتی ہیں خوپی جان لگتی ہیں تو ہم کیا لکھیں گے خوپی جان اب یہ آپ نے کام یہ بک پر ہی کرنا ہے اور چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اس میں آپ اس چپٹر کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم رشتوں کے نام اور تعلق جان سکے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام رشتوں کے بارے میں پتہ چل پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کا کن کے ساتھ کیا تعلق کیا رشتہ ہے اوکے اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے